تو اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مشکل کچھ آنے گئے تو باب دشائی کوئی نہیں باب دشائی کوئی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فرحان کریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم کینڈوی انجید محمد علی مرزا ہم آپ کو دکھاتے ہیں جنرے سلیم آ چکے ہیں سر سب کام 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 سر بیسو اللہ بیدی اکیڈبی کی آج کچھ اپ ڈیٹ سی تو سوچا آج اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ اپ ڈیٹ شیئر کی جائے آج الحمدللہ اکیڈمی میں جو ڈیٹ بنتی ہے چوبیس دو دو ہزار تئیس میں عویہ صربانی صاحب کا انٹرویو ہونے جا رہا ہے اس کے بعد سیکنڈ ٹائم میں ہمارے بہت ہی سینئر رینکر حسبحال والے جنیر سلیم بھائی کا انٹرویو جو وہ لینے جا رہے ہیں انڈلی بھائی کا انٹرویو وہ بھی ہم آپ کو دونوں کی جلکیاں دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ اکیڈمی کے تمام سینئر ممران سے ملاقات کی آج انجیر محمد علی مرزا صاحب کی طبیعت تھوڑی ناسازگار تھی پھر بھی انہوں نے چونکہ کمٹ کیا تھا تو اس لیے پھر انہوں نے وہ کمٹ کو نبھانا بہتر سمجھا کہ طبیعت خراب تھی تو اسی حالت میں پھر وہ آج اکیڈمی الحمدللہ تشریف لے آئے ہیں اکیڈمی میں موجود سینئر ممران سے بڑی مزیدار گف شپ ہوئی انجینئر صاحب کی کاوشوں کو سراہا اور انجینئر صاحب کی پوری ٹیم کا انہوں نے دل سے شکریہ دا کیا اور انہوں نے سب کی کاوشوں کو سراہا جنید بھائی کے ساتھ آئے وے ان کے کیمرامین جو ان کی ریکارڈنگ کریں گے وہ اکیڈمی کی تمام چیزوں کی ویڈیو بناتے ہوئے میں کافی سالوں سے دس سال ہو گیا تیرہ سال ہزویال جو گھے تو جو اب بولتا ہوں یہ مجھے پٹی پڑھاتے دس سال کے لئے میں meھر آب کو اس کرنا کرنے گا سال کو انا رواتان سال کے لئے وی�� drugiej investors زنگ خوبی ں وکی رہا ہے پوڑی نہیں جو سب سے بڑی خوبی ہے میں نے دیکھا کہ جب وہ دین کے اوپر بات کر رہے ہیں تھکتے نہیں ہیں بے شک 8-10 گھنڈے میں نے تھکتا تو جانتا ہے میں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک تو خوبیوں کی بطور دائی ہی ہے اور ایک انسانی خوبیوں میں سے انسانی خوبیوں میں سے انسانی خوبی ہیں وہ کپی ہیں انسانی خوبیوں میں سے لالچ نہیں ہے اچھا میں نے دیکھے ان میں کوئی نہیں ہے اور دوسرا سادگی سادہ زندگی جو سب سے ایمپورٹنٹ وہ سادہ زندگی جب ان کے اس طرح کے کلیپ آنے شروع ہو جب انہوں نے بہت 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 گرفت کرنے کی تو رکارڈنگ کرتے کرتے رونگٹے کرتے ہو جاتے ہیں یہ انومر فیلنگ ہیں ہوتا ہے نا مطلب بندہ کہتا ہے یار وہ اتنے اتنے بڑے بطور پر یہ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ یہ میں نے بڑا بیچ میں رہ کے observe کی ہے اس طرح سے دلیر بندہ ہوئی نہیں یہ ہے یہ سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات سر اس طرح کون للکار سکتا ہے کون چیلنج کر سکتا ہے اور اسی مارچرے میں رہ کے میں سکتا ہے علیکم صرف ماشاءاللہ تعالی سر اوہ میں نے آپ کو اس کو دو بکا ہے آپ نے صدای مینے لیکن میں آپ کو بتا رہے ہیں نہیں سر ہماری کون سے کوئی ٹیکس ٹائرمنٹ چلتے گی ہے وہ تو سلچکن کو دنیا رات پاپنا پروگرام بھی نہیں اللہ آپ کو آج بنا لائیف سیشن تھا اس نے کہا کہ جی وہ میں نے کہا کہ جی اگر ریشو بتائیں کہ جو اختلافی امور ہے وہ زیادہ ہیں یہ بولا کہتا ہے کہ ان کا حسان یہ ہے کہ وہ یوت پہ حسان یہ ہے کہ اور کچھ نہیں ہے آپ چھوڑ دیں باقی باتیں اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے ایتھیوزم کا کہتے ہیں کہ جو علی صاحب کے ساتھ ہے کہتے ہیں کہ بیشت وہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بڑے بھائیں ہیں وہ سارا دن علی صاحب کو سنتے ہیں میں نے علی وے کو فرم کیا تھا مجھے یہ تیزی سے کہتے ہیں یہ میں نے پہلا سوالا پہ یہ کیا تھا کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں اس نے نیشنل اپنی آتیاں مجھے میں نے سمجھتا تھا یہ کوئی ارمی یا فارسی کا لفظ ہے میں نے تو اکو بھولا تھا کہ یہ کیا ہے یہ پہ پھر کہندے ہیں کہ کچھ ہے نہیں تکی کچھ ہے ہاں 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 اگرچہ میں نے جب فارغ ہوا تھا اپنے اس اکیٹمی سے میں نے حلف لیا تھا ڈیڑھ لائن کا اس ڈیڑھ لائن میں بھی بات یہ تھی کہ میں پولٹکس میں حصہ نہیں رہا میں اگر اپنے اہد کے ساتھ وفا نہیں کرنا ڈراما تو ہے اہد وفا لیکن اپنے اہد کے ساتھ وفا نہیں کرنا تو میں بھی کیوں کر کسی کی عزت کروں قرآن و سنت کے ساتھ جو غداری کرے اس کی کیسے عزت ہو سکتی ہے اس طرح آئین کے ساتھ اگر کوئی غداری کرے تو اس کی عزت نہیں ہو سکتی ہے یہ ہمارا شروع سے موقع ہے اور یہ موقع ہے جو اب ما شاء اللہ ہماری سکیبلشمنٹ نے بھی ڈاپٹ کر دیا ہم بھی آپ جو یقین ہے کہ ڈاپٹ کر دیا جی مجھے یقین ہے اٹ لیسٹ اس وقت جو آرمی چیف ہے نا آج کے دستور آرمی چیف تو اس وقت تو جو ہم علماء کرام سے سنتے رہے وہ تو سباس ہلار بھی جو تہتے ہوئی ہکماران جو ہوتے تھے ہکماران جو ہوتے تھے وہ سباس ہلار بھی ہوتے تھے اور سارا کچھ رلیہ میں نعماز ہوئے نا لیس وقت وہ علماء کی ایک صریعت کی دنیا نہیں تھا ہی تو بلکل کوئی نہیں ہے یونوورسٹریز کا انہوں نے نہیں دیکھا ہوا یعنی بقاعدہ طور پہ جو پہلی جماعت بنی ہے نا اسلام کی ہسٹری میں تبلیغی جماعت ہے سیاست سے آپ اگری کرتے ہیں دیکھیں ان کے جو تصور سیاست ہے اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ان میں ٹوگرس تھی اس سٹیلے کبھی جماعتیں ہستانی بنائی جاتی تھی خانکائیں ہوتی تھی انڈویجوی لیبل کے پروسسٹم ہوتی تھی لیکن کتنی اورگنائز جماعت کے پھر ایک سو ستر ملکوں میں اس کا کام پھیل جا گیا تو یہ کونسپٹ کسی عالم دین میں نہیں دیا بلکہ اس وقت چونکہ ایک پوری دنیا میں ہوگا تھا کمونیزم کا اور اور ان کے بھی بقیدہ سرکلز ہوتے تھے انہوں نے اپنے کشیوں کر دیے بودھ والے سب کچھ وہی سے پاپی کیا پھر اس کو چار چار لگائے ہیں مولان مدودی نے جماعت اسلامی بنا کے اسے مزید اورگنائز کیا آپ اگر ڈیموکرسی پر مجھ سے بات کریں میں ایک گھنٹہ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو ملوکیت کو کنگ شپ کو فالو کرتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں پھر ہم اسے کاؤنٹر کیسے کرتے ہوئے یہ چیز میں بیان کر سکتا ہوں جو ڈیریکٹ قویسٹن بلتا ہے اس وقت آپ سے لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ آپ کے یہ جو موجودہ سٹالز ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ پہلے کا سٹالز ہے اس کی ایک شکل آپ دیکھ رہے ہیں تو مستقبل میں آپ کو بھی مدانے سے حصت نہ دیکھ سکتے ہیں نہیں جی یہ تو بالکل ایک سمجھ لیں معاملہ کراس ہے جس طرح میرا یہ اعلان ہے کہ میں کوئی چندہ بک نہیں بناوں گا کوئی مسجد نہیں بناوں گا کوئی مدرسہ نہیں بناوں گا یہ ساری مساجد ہماری مساجد ہے ہم تمام مقابلے فکر کے لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں انہیں چندے دیتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں علادہ سے کوئی ڈیٹ اینٹ کی مسجد بنا تو میں پولٹیکس چونکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا پہلے ٹھیک عام آدمی کیسے جج کرے گا کہ حق پہ کون ہے اور پاکستانی مسائل پاکستانی عوام یہ غربت کی چکی میں پیسے ہوئے اس کا حال کس کے پاس ہے اس سے نکلنے کا اس چکی زندگی ہے اب ان ڈیکلیڈ تو ساری سیاسی جماعتیں اس پیج کے اوپر تو آ چکی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تک ہوئی رول بہنانی چاہیے تو خان صاحب سامنے آئیں اگر وہ یہ سمچ دیں نا کہ یہ لوگ آلیکار ہیں مستقبل میں بھی بنیں گے یا آپ بنے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے تو ایکسپوس کر دیں نا ان کو چارٹر آف ڈیموکرسی لکھیں اور کہیں کہ شواز شریف صاحب آؤ سائن کرو اس میں یہ چلاؤں پر خیال رکھتے ہیں اور نہ ان کو گفتو کرنے کا ڈھانگ ہے اور وہ پھر پولٹکس کے اندر ملکان مچاتے ہیں یہ بھی معاملات جو ہے نا یہ زیادہ تر ان کی جماعت کے لوگوں کی طرف سے ہوئے ہیں جس کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنل لیول کا ایک ایسا پریٹ پاوم ہماری شکل میں دیا ہے کہ لوگوں کی کوئی دھارس بندی ہے کہ مسلمان دوبار اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے دین کو لنگ کر سکتے ہیں اسلام کی انشد احسانیاں ہو سکتے ہیں پھر کھواریت کا آتمہ ہو سکتا ہے پھر غیرکن دو دفعہ آپ پر قاتل ارنام لے ہو چکے ہیں دین کی قیمت بھی چکانا پڑی آپ دیکھیں یہ میں قیمت چکانے کیلئے دیان ہوں اور اس راہ میں جان بھی چلی جائے تو وہ سیدونا حسین بن علیلی کا قول ہے علیہ السلام کہ اگر زندگی کا اختیام موت ہی ہے تو شادل سیدنس پر آپشن گوڑی ہے ایسے لوگ ہر کوہوں میں ہونے چاہیے جن کی بات سب لوگ سونے ایدی سابتے ہیں کو جماعت کو نہیں چاہیید لیکن انتیر بات کو لوگ نظمیں اندان سا باہن ہی گئی اچھا اچھا چلے اس پر بھی بات پہلیں تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں کنایا یہ دو چیزیں آپ کو بہت کمتاز اور کمتاز پر بناتی ہیں اگر اس میں عورت کی تصویر ہے تو مہدلی مریضا صاحب اتنے ریجڈ تو نہیں ہے بڑی لیبرل باتیں بھی کرتے ہیں تو اگر عورت کی تصویر آتی ہے تو وہ تو نہیں دکھا رہے نا دیکھیں ساری باتوں کا جواب یہ ہے کہ میں واقعی جینولی نبلیو کرتا ہوں کہ مجیلتہ کی حضور پیش ہوگا ہے مجیلتہ کی فکر ہے گاڑی ڈرائیور اور پتہ نہیں کئے کچھ اور انہوں نے نال اٹیج کیتے ہیں بندر کہتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو چندہ بک ہے وہ اپنے کب سے نہ رکھی یہ لوگ ہمارے بکس کے اندر آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں ایک دوسرے کی عزت کرنا چروع ہو گئے ہیں جو پہلے ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے کسی نے دیکھا ہے کوئی گلاس نظر آ رہا ہے نا یہ اندر جو پانی ہے نا اس میں الیکٹرونک سرکٹ ہے مبائل کی شکل یہ ہوتی ہی نہیں ہے یہ رنگین نظر آ رہا ہے میں نے وہ باتیں نہ صرف سنی بلکہ اپروپریئٹ آنسرز دیئے چونکہ میں سائنس کا بھی سٹوڈنٹ ہوں تو قرآن میں یہ ہے نا کہ ہر نبی جب دعوت دیتا تھا میں دنیا کی کوئی منفیت نہیں اس لئے چاہتا میرا عجر میرے اللہ کے حضور پک ہے تو انبیاء کے ماننے والے وہ ہی ہوں گے جو نبیوں کے طریقے پر چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت استقامہ دے اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے ہم انہوں نے جو عجر مستقل کرمائی ہے اس کے عجر میں آپ کو عجر شامل کریں انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ آپ جو انجیر محمد علی مرزا صاحب کا انٹرویو ہے جو جنر سلیم صاحب کر رہے ہیں یہ آپ ان کے یوٹیوب چینل پر دیکھیں گے انہوں نے ابھی ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے پورا پروگرام انشاءاللہ ساری ڈیٹیل وہاں پہ آئے گی ہم آپ کو کچھ ہائیلائٹس دکھائیں گے جو انشاءاللہ بہترین انٹرویو مکمل ہو چکا جنر سلیم صاحب کا انجیر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ اس کے بعد تمام آئے میں جو دوست تھے انہوں نے جنر سلیم اور انجیر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ فوٹو شوٹ کروایا آخر میں نماز عطا کی اور کھانا بھی کھایا جیلم اکیڈمی کی تمام تر تفصیلات اور تمام تر اپ ڈیٹس کو جاننے کے لئے یہ چینل لازمی سبسکرائب کریں اس کی ویڈیو پہ کمٹس بھی کریں شیئر بھی کریں لائک بھی کریں یہ چینل جیلم اکیڈمی کا چینل ہے یہاں پہ آپ کو تمام تر اپ ڈیٹس جیلم کی اکیڈمی کی انجیر محمد علی مرزا کے حوالے سے مل جایا کریں گے اللہ حافظ اور فرقوں کی دکانیں بند ڈن موسیقی